جو یہ بچے کوئی بھی بچہ جو فارم بڑھائے گا کسی قسم کا یہ جو اس آگنیویر جو اس کے لیے ان پوسٹوں کے لیے یہ مزدور بڑھنے کے لیے یہ کسی کو نیچے یہ اس سرکار کو اس نائی پنچائت کو ان کو کتی اچھے نہیں لگ گی یہ کتی جمعہ اس کا بحیث کرتا ہوگا اس سکیم کا ان کا بک کیا اگر کسی بچے نہ فارم بڑھ دیا تو یہ سمجھلے کوئی سماج اس کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جائے تو دوستو جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا ٹھیک ہے کہ جو بچہ اگنیویر کے لیے یعنی کہ جو ٹیوڈی جو ابھی لاغو ہو گئی ہے ٹیوڈی میں یعنی کہ وہ فارم بڑھے گا تو یعنی کہ اس کو اپنا ہکا پانی سے یا یہ سوچ مان کے چلو کہ جو اپنے کا سماج ہے اس کا وہ بحیث کر دیں گے یعنی کہ یہ پھر جو یہ مان کے چلو کہ جو ان کا سماج ہے اس سے اس کو الگ تھلگ کر دیں گے یعنی الگ تھلگ مانا جائے گا اور سماج سے ایک طرح سے اس کو دور رکھا جائے گا سماج کے کنی کاموں میں اس کو سامل نہیں کیا جائے گا ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں دوستو ایسا کہہ رہی ہے یعنی کہ یہ خواب پانچات ہے ابھی دو تین دن سے چل رہی ہے اپنا ہریانہ میں آپ بھلی باتی جانتے ہیں کہ ہریانہ کے اندر یہ خواب جو پانچات ہے اس کا خواب کا مطلب یعنی کہ اس کا ایک طرح سے خواب خواب کا خواب بہت دور دور تک پرچھلیتا ہے اور کافی لوگ اس سے ڈرتے ہیں خاص کر کے جو یہ ہریانہ کے اندر ہے پورے دیش کے لئے نہیں بٹکہ یہ ہریانہ کے اندر تو ان کا جو ہریانہ کے جو خواب کے جو خواب پانچات کے جو مخیاں ہیں جو پورے وہاں پر جو سرپنچ لوگ ہیں وہ یہی بول رہے ہیں کہ جو بچہ ہے سکنیویر میں ابھی فارم بھرے گا تو وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ مانے یعنی کہ اسے ایک طرح سے بھائیسکار تو نہیں بول رہے وہ لیکن یہی کہنے کا مطلب ہے انڈریکٹلی بول رہے ہیں کہ بھئیہ وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ مانے اور ان کو کہنا 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 کہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ ٹیوڈ کے تحت جب بھی ابھی ایک بیپ سائٹ آرمی کے لیے ایک جولائے کو کھلنے والی ہے تو اس میں کوئی بھی فارم نہ بھرے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے تو دوستوں میں بتا دوں اس میں ترہ ترہ کے کچھ لوگ نیگٹیب سوچتے ہیں تو کچھ لوگ پوزیٹیب سوچتے ہیں بھائی مان لے کوئی ایک مدیم بھر گیا ہے پروار کا بچہ ہے کسان کا بچہ ہے اور یہ بات میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن بچوں کا کومننٹرینس ایکجام نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد جو ائر فورس انرولمنٹ جن کا آنا تھا ان کے ساتھ تو سرہ سر انیائے ہوا ہے لیکن جو بچہ آج کی ریٹ مان لوں سترہ سال کا ہوا ہے اٹھارہ سال کا ہوا ہے وہ اس کو بڑاوہ بھی دے رہا ہے وہ یہ سوچ کے چل رہا ہے کہ اگر میں آج کی ریٹ میں لگ جاتا ہوں تو سارے کس سال میں تمہیں چار سال کی نوکری کر کے اور پونے بارہ لاغ روپے لے کر کے باہر بھی آ جاؤں گا تو مجھے برائی کیا ہے اس میں تو اس لئے وہ اس چیز کو پوزیٹیب بھی سوچ کے چل رہے ہیں اب ہوگا کیا یہ دوستو یہ تو آپ کے اوپر نیرور کرتا ہے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن آپ کو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آدھے شرپ یا کچھ یوں مان کے چلیے کہ شرپ یہ ہریانے کے اندر جو خواب پنچات کے اندر جو بلیج آتے ہیں یا جو یہ اری آتا ہے ان کے لئے ہے یہ چیز پورے ہندوستان کے لئے نہیں ہے تو دوستو پھلال اتنا ہی اس ویڈیو میں اپنے آپ کو سرکچت رکھیں اپنا اور اپنے کا خیال رکھیں اور دلالوں سے بھئیہ دور رہیں کوئی بھی دلال آپ کو کہیں بھی بھرتی کرنے والا نہیں ہے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن ساتھی ہو